بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ایٹو فیملی کے اسے آپ سب لوگ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور مجھے بھی اپنی دعا میں بہت بہت یاد کریں کیونکہ ہر انسان کو بہت دعا کی ضرورت ہوتی ہے اور آج میں آپ کے لئے لائی ہوں زبردست ریسیپی جو کہ بہت مزیکی بہت ٹیسٹی ہے چکن فرائے بہت مزیکہ بنتا ہے یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آئیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آدھا کلو سے زیادہ ہے یہ چکن دو لیک پیس لئے ہیں میں نے باقی تھوڑی بوٹیاں ہیں اور تھوڑی ہڈیوں کے اوپر تھوڑا سا گوشت ہے جتنا بھی ہے چکن اس کو بھی ہم نے کٹ لگا لینے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے واش کیا میں نے اور اس کا پانی تھوڑا ڈرائے کیا تو اس کو ہم نے کٹ لگائے اور اس میں ٹو ٹیبل سپون سرکہ ڈالا سرکہ نہ ہو تو دو جو ہیں وہ لیمن ڈال سکتے ہیں آپ اور ہاف ٹیبل سپون ادھرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیا ادھرک لہسن کے پیسٹ کے بعد میری کیمرہ میں نے آن نہیں کی تھی بند ہو گئی تھی تو اس میں فوڈ کلر ڈالا اور نمک ریگلر نمک جو ہوتا ہے وہ ڈالا تھوڑا سا ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم میں نے ڈالا اس میں کالا نمک کیونکہ وہ بہت اچھی سی ٹیسٹ آتی ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے میری نیٹ کیا ہاتھوں کی مدد سے مسل کے اور اس کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو آپ اسی وقت کر سکتے ہیں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے لیکن رکھنے سے اور بھی آتا ہے آدھا گھنٹہ ہو چکا اس میں میں ڈرائے مسالے ڈالتی ہوں اس میں ہے یہ چاٹ مسالہ ون ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ لال مرچ پاودر ون ٹی سپون سے تھوڑی زیادہ اور ون ٹی سپون زیرا پاودر ٹو ٹی سپون دھنیا پاودر اور ڈے ٹی سپون بیسن ہے ڈے ٹی سپون ہی میدہ ہے اب اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کرنا ہے سوری اچھی طرح سے مکس کر لیا اور اس میں ڈال دیا میں نے اب ہاتھوں کی مدد سے ہم اسے اچھی طرح سے ملائیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے کیونکہ ہاتھوں کی مدد سے بہت جل اچھا ہوتا ہے مکس اس وجہ سے ہاتھوں کی مدد سے کرنا ہے اور اس کا پانی میں نے ڈرائے کیا دہی کا یہ چھلنی میں نے رکھ دی تھی چھلنی میں ٹوٹ ابری سپون تقریبا جو ہے سوری دہی تھی اور آپ کو اگر نظر آئے کہ یہ تھوڑا سا گڑھا بیٹر ہے تو آپ اس میں انڈہ ڈال سکتے ہیں کیونکہ انڈے سے بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے پانی مت ڈالیے گا اور میں نے آئل کو گرم کر لیا تھا اس کو زیادہ گرم کر کے فلم کو بلکل لو کر دینا ہے اور جب میں نے اس کو سارا مسالہ نکس کیا تھا چکن میں اس کے بعد بھی میں نے تقریباً دیس منٹ رکھا تھا اگر نہ رکھے تو کوئی مسالہ نہیں لیکن بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب میں نے فلم کو بلکل میڈیم ٹو لو پہ کر دیا ہے تاکہ یہ چکن اندر سے اچھی طرح سے پکے یہ نہیں کہ اوپر سے پک جائے اور اندر سے کچھا رہے اوپر سے کلر آ جائے اوپر سے جلنے لگ جائے اس وجہ سے بلکل میڈیم ٹو لو فلم رکھنی ہے چاہے تیس منٹ بھی لگ جائے میں نے اسے بیس منٹ پکایا ہے ایک دس منٹ میں نے ایک سائیڈ سے پکایا ہے اور دس منٹ دوسری سائیڈ سے اور جہاں سے نظر آیا کہ تھوڑا سا وائٹ کلر ہے وہاں سے بھی الٹ پلٹ کر کے ہم نے پکانا ہے سائیڈوں کو بہت اچھی طرح جلدی نہیں کرنی ہم نے اس کو بہت اچھی طرح کیونکہ چکن کو ہم نے بوائل نہیں کیا کوئی سٹیم نہیں دی تو اندر سے کچھا رہ جائے گا اس وجہ سے ہم نے بہت اچھی طرح پکایا ہے اس کو پلٹ پہ ٹیشو رکھنا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے آئل جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو یہ ٹیشو پہ جو ہے سارا آئل جذب کر لے ٹیشو یہ سارے تکیں نکال لیے بہت مزے کے بنتے ہیں باقی لیک پیس بچے ہیں تو یہ بھی ہم نے اسی طرح سے میڈیم ٹو لو فلم پہ پکانے ہیں اور میرے چینل پہ جو نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں لیکن میری نیو ریسیپی آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے اور ٹرائے کریں مجھے کمیٹ میں بتائیں یہ ریسیپی آپ ضرور ٹرائے کریں ماشاءاللہ سے ہر ریسیپی بہت مزے کی ہوتی ہے میری آپ ضرور ٹرائے کریں میری ریسیپی اور مجھے کمیٹ میں بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی بہت زبردست ٹیسٹی ریسیپی جو ہے میں بناتی ہوں اور بہت مزے کی ہوتی ہے میری ہر ریسیپی اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اپنے دوستوں میں ماشاءاللہ سے اتنے زبردست ٹکے جو ہے فرائی چکن بن کے تیار ہوئے ہیں بہت مزے دار کرسپی بھی ہیں بلکل سلو فلم پہ پکانے کی وجہ سے بہت کرسپی بھی ہیں اور اندر تک مسالہ جا چکا ہے کیونکہ ہم نے میری نیٹ کر کے رکھے ہوئے تھے اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا مجھے بہت ساری دعا میں یاد کیجئے گا انشاءاللہ نیو ریسیپی کے ساتھ آپ کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے مجھے بہت سارا دعا میں یاد کیجئے گا اللہ حافظ